اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات محترم والدین اور اسادزہ کرام السلام علیہ آج کی ناظرہ کی کلاس میں ہمارا سبخ نمبر ہے 1406-1406 جس کے اندر انشاءاللہ آج ہم سورہ سبخ کی آیت نمبر 22 سے 23 کی تلاوت کریں گے ترجمہ اور مقتصر تشریف عزیز طلبہ و طالبات آپ کو یاد ہو کہ کل کے سبخ میں یعنی 1405 میں ہم نے پڑھاتا ابلیس کی بات صحیح ثابت ہوئی کے حوالے سے بات ہوئی تھی آج انشاءاللہ 1406 میں کیا فرشتے انسانوں کے کام آ سکتے ہیں کہ حوالے سے آیات کا ذکر آئے گا تو آئیے عزیز طلبہ و طالبات سب سے پہلے قرآن مجید کی سورہ سبخ کی آیت نمبر 22 سے 23 کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں قل ادعوا الذین زعنتم من دون اللہ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فیهما من شرک وما لهم من ظهیر وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَتُ عِنْدَهُ اَلَا لِمَنْ اَذِنَ لَهُ حَتَّى اور اللہ کے ہاں کسی کے لیے سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کے لیے جس کے بارے میں وہ اجازت بخشے یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے استعراب دور کر دیا جائے گا تو کہیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے فرشتے کہیں گے کہ حق فرمایا ہے اور وہ عالی رتبہ ہے گرامی قدر ہے مختصر تشریح مشرقین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان سے دعائیں کرتے تھے ان آیات میں واضح کیا گیا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے آجز مخلوق ہیں ان کا آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور کائنات کا نظام چلانے میں کوئی اختیار نہیں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ان میں سے کسی کی شفاعت فائدہ مند نہ ہوگی جب وحی نازل ہوتی ہے تو ان پر بھی گبرہت تاری ہو جاتی ہے بعد ازاں وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا نازل فرمایا ان کے ساتھی جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حق پر مبنی تعلیمات نازل کی ہیں دانشمند کا مظہر یہ ہے کہ آجز مخلوقات کو پکارنے کے بجائے اس خالق کو پکارا جائے جو پوری طرح سے با اختیار ہے اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید کی نایات کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے عزیز طلبہ و طالبات کل کے سبق میں یعنی چودہ سو سات میں ون فور سیرو سیون میں ہم سورہ سبا کی آیت نمبر چوبیس سے ستائیس کی ٹوئنٹی فور تو ٹوئنٹی سیون کی تلاوت کریں گے ترجمہ اور مقتصر تشریح جس میں معبود وہ ہے جو رسک دیتا ہے کی حوالے سے آیات کا ذکر آئے گا تو آج کیلئے اجازت دیجئے کل ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ